بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ بالکل بے بس محسوس کرنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب اس مسئیبت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں کچھ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا جنگل میں موجود ایک ہرنی اپنے بچے کو جنب دینے کے قریب تھی اور اس حالت میں وہ اپنے لئے ایک محفوظ جگہ کے تلاش کر رہی تھی اس سلاش میں وہ جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اچانک اسے جنگل میں ایک ندی کے کونے کے پاس ایک گھنی گھاز دکھائی دی ہرنی کو یہ جگہ اپنے بچے کو جنب دینے کے لئے کافی محفوظ لگی وہ ندی کے پاس اس گھنی گھاز کی طرف چل پڑی جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو اسے بہت شدید درد شروع ہو گیا تب ہی اچانک آسمان پر چاروں طرف کالے بدل چھا گئے اور زور زور سے بجلی چمکنے لگی اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک شکاری اس کا شکار کرنے کے لئے نشانہ باندھے ہوئے تھا پھر ہرنی نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو ایک بھوکا شیر جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا جو اسے جھپٹنے کے لئے بلکل تیار تھا اس کے سامنے جو سوکھی گھاز تھی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ آگ پگڑ چکی تھی جب ہرنی نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ندی کا پانی تھاٹھے مار رہا تھا اور اس کی لہریں زور زور سے آپس میں ٹکرا رہی تھی ایسے میں ندی کو پار کرنا اس کے لئے بلکل ناممکی تھا بیچاری ہرنی چانوں طرف سے مصیبتوں کے جال میں پھنس چکی تھی اور اسے بچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ پوری طرح سے گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایسے میں کچھ سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہرنی اپنے بچے کو جنم دے پائے گی کیا ہرنی اور اس کا بچہ زندہ بچ پائیں گے کیا ہرنی اس شکاری کے تیر کا نشانہ بنے گی یا پھر جھاڑیوں میں بیٹھے بھوکے شیر کا نوالا بنے گی یا جنگل کی گھنے جھاڑیوں میں بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ اور اس کا بچہ زندہ جل جائیں گے یا پھر ندی میں بیٹا ہوا پانی اپنی لہروں کے ساتھ انہیں بھا کر لے جائے گا یہ سب کچھ دیکھ کر ہرنی بہت زیادہ گھبراد کا شکار ہو گئی یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور خود کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کرش میں سے کم نہیں تھا اچانک تیز بجلی چمکی اور بجلی کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑھنے کی وجہ سے اس کا نشانہ چوک گیا وہ تیر ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا شیر کی آنکھ میں جا لگا وہ درد کی وجہ سے دھارتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تیز بارش بھی برسنے لگی اس طرح جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں لگی آگ بھی بوجھ گئی اور اس طرح ہرنی اپنے بچے کو محفوظ ہو کر جنب دے سکی اب وہ ہرنی اور اس کا بچہ دونوں ہی ہر طرح کے مصیبت سے محفوظ تھے دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس کہانی سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کو مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیں تو خود کو اپنے رب کے حوالے چھوڑ دیں وہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر ہی کرے گا بس اپنے رب پر یقین رکھیں مصیبت اپنے آپ ہی ٹل جائے گی ہرنی کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کا اس کے رب پر یقین کی وجہ کا نتیجہ تھا دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسا ہی پکا اور سچا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی